بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینے میں جب اچھی خاصی گرمی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک انام دیا مہمان نوازی کا جو کراچی والوں کے نصیم میں زفا آئی ہے پی ایس ال کی مہزبانی کہ ہمارے مہمان بھی خوش ہم مہزبان بھی خوش موسم اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کے لیے زیادہ جو خاص طرح پر غیر ملکی ہمارے مہمان آئے ہیں ہمارے خراری ان کے لیے یہ موسم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا موسم ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک اتنا طریقے سے ہماری مدد کی ہے اور اسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ کتنے خوش ہیں کراچی کے یہ تو ہم آپ کو روزارہ دکھائی رہے ہیں کل ہم نے آپ کو ذرا رون کے دکھائی تھی رات کے وقت کی کہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کراچی شہر جو روشنیوں سے جکمگا رہا ہوتا ہے ان پی ایس ال کے جو چل رہی ہیں ان کے درمیان میں جو یہ سجاوٹ کی گئی ہے پورے کراچی میں رون اپ کس قدر ذل فریب ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کو رات کو دکھایا کل گوانا جو پروگرم تھا ہمارا آج ہم آئے ہیں دن دہاڑے سراباد کرتے ہیں گلستان ایک جوہر سے آج میں پروگرم کا آغاز کر رہی ہوں اور یہاں میں میں لوگوں سے معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جو یہ پی ایس ال کا ایونٹ اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے کوئی ایسی تو تنگی نہیں آئی کہ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں نیکس ٹائن جو ہے یہ جو میچس ہے یہ لاہور میں یا پھر جو ہے وہ اسلام آباد میں یا پھر اس طریقے سے دوسری جگہوں پہ وہاں پہ منقل دونے چاہیے اسلام آباد راولپنڈی کا جو سٹیڈیم ہے اس کے اندر بھی جو تھا وہ خاصے ہم لوگوں کو بہت سے ایسے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیے جو نہ نکال ہمارا پروگرام دیکھا اسلام آباد کا شہر سکر کیا جا رہی ہے لیکن جو راولپنڈی کے آباب ہیں وہ بھی تو ہم نے گراؤنڈز کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں پورے پاکستان کے گراؤنڈز آباد ہوں پورے پاکستان کے سٹیڈیمز جو ہیں وہ ہاؤس فل رہے ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے جناب اس قربانی کا اتنا تو ہمارا صلاح ہوتا ہے بنتا ہے کہ جو ہمارے اب ڈراؤنڈ ہے وہ بلکل ہاؤس فل ہونے چاہیے ہیں خیر ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پروگرام کے دوران میں جتنے بھی کراچی کے لوگ ہیں موسٹلی وہ کراچی کینگز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک اور مجھے کراچی کینگز کا سپورٹر نظر آگیا اسلام علیکم کراچی کینگز کے سپورٹر تو یہ مجھے پتائیں کہ کراچی کینگز ہار گئی جو پچھلا والا محش تھا وہ ہار گئی لیکن ڈسپوائنڈڈ تو نہیں ہوئے نہیں نہیں کیونکہ وہ ظاہریہ ٹکٹ تو کٹھی چکا ہے اگلے مرحلے کے لیے تو ہار ہوئی ہے جی تو کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے خیر یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت جو پی ایسل کے میچز یہاں پر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کافہ کافی جو ہے یہاں پر پورے چاہر کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سے چینجنگز کی گئی ہے تھوڑا سی ردو بدل کی گئی ہے ذرا تھوڑے سے ان دنوں میں لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ تھا پیشنٹ سے کام لینے کو کہا گیا ہے ٹرافیک جیم ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے ویسی تو انتظامات کیے گئے ہیں لیکن بارحال اپیل کی گئی ہے تاون کی آپ تاون کر رہے ہیں جی جی کر رہے ہیں اگلے سال بیسی طریقے سے پی ایسل کی میزبانی ہمارے پاس آنی چاہیے جی جی آنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں پی ایسل کے میچز چل رہے ہیں یہ اچھا ہو رہا ہے اور آنے والا جو ہے پی ایسل دوبارا کراچی میں ہوا ہے پورا انشاءاللہ پورا پورا اور والوں نے کیا کیا ہے کسور تراشی جی رچ ہے کراچی کراچی ہے بھائی انشاءاللہ 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 ابھی میرے بھائی کوئی بھی ٹیم جیتے وہ ہوگی تو ہماری ہی ہم نے کراچی انشاءاللہ اپنے شہر ہے پہ چھانتا ہے ہجا دنیا میں نی جاؤ تو چھانتا ہے جو ہم فرائز انجام دے رہے ہیں ہم عوام تو تعوون کری رہے ہیں جو حکومت نے انتظامات کیا ہے اسے نقومت نے اس سے مطمئن ہے بہت زبردست ہی نقومت نے بہت کی ہے رینجن اچھے جیئے پولیس اچھی اپنی جا دے رہی ہے اور ڈیسی پلین کے سے آپ اسٹیڈیم میں گئے کتنے ڈیسی پلین سے عوام بیٹھی ہوئی ہے کتنا تعوون در رہی ہے یہ کیا ہے یہاں پر جو ہے اچھی روناتے شروع ہوئی ہے ماشاء اللہ اور یہ ہونا چاہیے یہ چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں یہاں پر اور انشاءاللہ آنے والا ٹائم جنہا چیز ہے بہت اچھا مستدبل ہے زہری کچھ ردو پتل کی گئی ہے راستوں میں متبادل راستے دیئے گئے ہیں کچھ راستے بند کیا گئے ہیں اس کی وجہ سے زہری ہے کہ وہ جو ایک ٹرافک کا جو ایک روانی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہ چیزیں تو آپ سے مہنچے تھوڑی پریشانی ہوئی ہے تو آپ تو اچھا تو یہاں ماشاء اللہ چیزیں مل لیئے ہیں نا خیل ریٹ نے ملنا ہے آپ تو اور انشاءاللہ اچھا ہوئے یہ تو مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہوتی جاتی رہتی ہے انشاءاللہ یعنی کہ یہ بیئر کیا جا سکتا ہے اس کو پرداشت کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا میسیج جو ہے وہ دنیا تک اچھا پہنچنا چاہیے مدر مراد علی شاہ صاحب نے بہت اچھا انتظام کی وزیراللہ صاحب نے بہت اچھی اپنے آپ بھی دن رات دھوم پھر رہے ہیں دیکھ لہے ہیں ساری انتظامات اور انچی اس چیزوں نوازتیں اچھی بات ہے یہ ہونا جائیے یہاں پر مچاللہ مچاللہ یہ تو بڑے اچھے کلمات جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں سندھ حکومت کے لئے آپ کیا کہیں گے انتظامات میں کوئی قصر تو نہیں رہ گئی انتظامات میں کوئی قصر نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں کراچی والے کرسے سے پریشانتے حالات کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات کے حوالے سے اب کراچی میں پی اے سال آیا ہے کراچی کے اندر ایک بہترین کام ہوا ہے یہ دیکھیں کراچی والے کتنے ڈسٹب رہے ہیں ایک عرصہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے معاملات خراب تھے اور سمجھ لو یہی جیسے معاملات آگئے ہیں خوشی آگئی ہے نا ایک قسم کی فیسٹیول لگ رہا ہے پورے چاہر میں بلکل بلکل آپ صحی کرنے کے لیے گئے تھے پورے ہم نے کراچی کا وزٹ کیا جہاں پر سجاوٹ کی گئی تھی مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے اور سٹھائر کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ یقین کریں کہ وہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھا کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے سٹی آف لائٹ وہ ہم لوگوں کو لگا کہ واقعی آج وہی کراچی نظر آ رہا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ دیکھیں نا یہ اس کی وجہ سے پی ایس ایل کی وجہ سے اور اونک آئی کراچی کے اندر اور اونکے بھال ہو گئی ہیں دوبارہ سے کراچی والے بہت بڑے دلوالے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ جیسے ہیتنا بڑے دل رفتے ہیں انشاءاللہ ہم نے دکھا بھی دیا ہے اچھا ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ باہر جو ممالک ہیں یہ جو جن کے کھلاری یہاں پر آئی ہوئی ہیں ان کے گھر والے بڑے پریشان تھے کہ بھئی پاکستان جارے ظاہر ہے پاکستان کو تو پوری دنیا میں ویسے ہی ایک سازش کے تحت بدنام کیا ہوا ہے کہ یہاں پر کھیلنے کے لیے جو بھی جائے گا اس کے ساتھ وہ ہی ہوگا جو سری لنکرن ٹیم کے ساتھ سالوں پہلے ہوا تھا لیکن ہم نے سابق کیا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم سے زیادہ محبت کرنے والی ہم سے زیادہ خیال رکھنے والی اور ہم سے زیادہ حفاظت کرنے والی اور کوئی قوم نہیں ہے وہ ہم نے دکھا دیا اب پورے دنیا میں آپ کی خیال میں جو ہمارا میسج گیا ہے اس کے بعد دروازہ کھلے گا اور زیادہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے اور یہ کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ آگے چل کے اور زیادہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ بلکل دروازے کھلیں گے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پرسو ڈیرن سمی صاحب وہ قید آدم کی مزار بھی گائیں جا کے آئے انہوں نے دور کر رہے ہیں بہت اچھا میسج دیا ہے اس پی ایسل نے کراچی والوں نے تنی محبت دی ہے پی ایسل کو اتنا اوپر گیا ہے پرشانی ہوئی ہے بہت اتنی نہیں ہے لوگ ان میں خوشی بھی ہے کافی ٹائم با اتنا بڑا ایوینٹ ہوئے ہیں یہاں پہ اتنے لوگ آئے ہیں کراچی آئے ہیں لوگ موالک کے انٹرنیشنل کرکٹرز آ رہے ہیں انشاءاللہ بھومید ہے اور بھی ٹیمز آئیں گی پوری پوری میچ کرنے کے لیے یہاں پہ پورے پورے ٹورنیمٹس ہوا کریں گے انشاءاللہ کون سا کھلاڑی آپ چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹیئر جس طریقے سے جو ہے وہ شین ووٹسن جو ہے وہ آیا ہے وہ آیا ہے ڈیرن سمی کا تو پتہ ہی تھا لیکن شین ووٹسن کا جو تھا وہ بلکل کہا جا رہا تھا کہ بلکل ایک ایسا معاملہ لگ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گے لیکن وہ آئے اس سال اور ایسے حالات میں آئے سب سے بڑی بات کہ جب پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کے حالات کشیند آئے اس کے باوجود وہ آئے اگلے سال کس کھلاڑی کو پی ایسے میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں آسٹریلیا کے انگلینڈ کے یا پھر آپ کسی دوسرے ملکے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے پی ایسے میں پاکستان ہم جا رہے ہیں کہ ساری دنیا ہی آئے تکریبان ایک تو چھوڑے دیں انڈیا کا تو آڈائے دیں ان کو ہم تو کہتے ہیں وہ بھی آ جائے ہیں ہم دیکھیں بھارت کے لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں سیدھے راستے سے آو گے مہمان بن کے آو گے نا تو ہم ویلکم کریں گے ہاتھ اپنی بہائیں کھول کے جو ہے آپ کو جو ہے خوش آمدید کہیں گے آپ کے تو ہم نے اس پائلٹ تک کی جو تھی وہ خاتر مدارت کی جو اگر آپ سیدھے راستے سے آئیں گے نا تو یقین مانئے کہ آپ کے کھلاڑیوں کو شاید آپ کے ملک میں زیادہ محبت اور عزت نہیں ملے گی جتنا ہم لوگ دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے یہ promise ہے ہمارا آپ سے لیکن سیدھے راستے سے آنا بھائی الٹے راستے سے جب بھی آو گے بہت بھر طریقے سے بار پیڑے گی یہ بس یاد رکھنا دنیا نے دیکھی لیے جیسے آئے تھے ویسے آئے تھے اب انشاءاللہ امید ہے نیکس ٹائم اور بھی ٹیم آئیں گی پوری پوری ٹیم لے کے آئیں گے کراچی میں بھاگی PSL PCV بہت محنت کر رہا ہے اس چیز کے لیے اور یہ بتائیں یہ مجھے بتائیں سب چھوڑیں سپورٹر کیس ٹیم کے تھے آپ اس پورے PSL میں ہم ایک ہی ٹیم کے شروع سے ایک میں آ رہا ہے کراچی کنگز کے سپورٹر ہیں وہ رہیں گے اس کے بھی رہتے کراچی میں اور کراچی اتنا بڑا ایونٹ کر کے دے رہا ہے اور اتنے بڑا سپورٹ دے رہا ہے اس کو تو انشاءاللہ کراچی کو ہی سپورٹ کر رہیں گے اور کس کو کر رہے ہیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ویسی اپنے یونی فارم تو جو ہے وہ اورنڈ کلر کی پہنی ہوئی اورنڈ کلر تو نہیں ہے ہمارے رس میں کوئی بھی آپ یہ بتائیں کہ کس ٹیم کو سب سے زیادہ آپ سپورٹ کیا ہے آپ نے اس پورے PSL میں کراچی کنگز کراچی کنگز ہو کیا ہے تو جو کراچی کنگز ہار جاتا ہے تو اس میں زیادہ پریشانی تو نہیں ہوتی ویسی تو جو آخری والا مچ ظاہری ہے اگلے مرحلے میں آنے سے پہلے جو آخری والا مچ تھا ظلمی نہ ہرا دیا جو تھا کراچی کو لیکن پشاورد ظلمی کے جیتنے کی آپ کو خوشی ہوئی یا پھر آپ کو لگا کہ نہیں ہم تو ویسی کراچی کنگز کے سپورٹر ویسی خوش ہیں اس پر سے کیونکہ کراچی کنگز اگلے مرحلے کے ویسی اپنی چاوی لے چکی ہے تو کیسا لگا آپ کو وہ match اور decided تو نہیں ہوئے کراچی کنگز کی ناکامی سے ہاں تھوڑا تو برا لگا اپنی چانے والی ٹیم ہار رہی ہے ابھی تو ڈر بھی لگ رہا ہے پتہ نہیں ہے ٹروفی لے پائی گیا نہیں میرے بھائی جو بھی ٹیم جیتے گی نا تم یہ دیکھو کہ یہ کتنی اچھی ایک بات ہے کہ کراچی کو آٹھ میچز کی میزبانی ملی اور پوری دنیا میں جو اس وقت پاکستان کا اور خاص طور پر کراچی کا image جا رہا ہے نا وہ بہت اچھا جا رہا ہے تو ٹیم چاہے ہماری کوئی بھی جیتے میں تو خواہش یہ تھی کہ لاہور کلندر بھی اور جو تھا وہ ملتان سلطان وہ بھی ہمارے ساتھ آخری مرحلے تک ہوتے کاش کچھ ایسا ہو سکتا لیکن بارحل ان کا کردار پورے پی ایسل میں خاص طور پر رانا فواد صاحب آپ کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اگلے سال بھی ہم یہ زعا کر رہے کہ کسی اور کو فضا ملے یا نہ ملے رانا صاحب میری پرسنل یہ دعا ہے کہ آپ کی لاہور کلندر اگلے سال پی ایسل وہی جیتے بارحل ابھی یہ بتائیے کہ پی ایسل کا ماحول کیسا لگ رہا ہے آپ کو جو ایک پورے شہر کہ اندر ایک گہمہ گہمی ایک رونکس جاوٹ روشنی اور ایک رونکس یہ لگی ہوئی ہے ایسی جیسے کہ جیسا گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے اس طرح کا ماحول بناوا ہے یہ کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اچھا لگ رہا ہے واقعی تبدیلی آگئی ہے جگھائی دے رہا ہے ہم جاتے ہیں اس روڈ پر کافی صفائیس اترائی ہے رونک آئی ہوئی ہے نئے نئے لوگ آتے ہیں جس طریقے سے ہمیں کراچی کی اسکیورٹی اس وقت جو ہے اس کو سخت دیا گیا ہے جو ہمارے اپنے کھلاڑی ہیں نا یقین مانے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لئے اتنی قیمتی ہیں نا اس وقت جو ہمارے غیر ملکی کھلاڑی آئی ہوئی ہے وہ ہمارے دوست اور ہمارے وہ کھلاڑی جو پی ایسل کا حصہ بننے کے لیے اس وقت کراچی کے مہمان ہیں یقین مانے کہ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی کی بکر ہے کسی کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کسی کو ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ پروٹوکال دینا ہے ہمیں ان کو دینا ہے کیونکہ وہ اب جائیں گے ہمارے سفیر بن کر پوری دنیا میں اور وہ کیئر کریں گے پاکستان کو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اپنا گلہ بھارت کی طرح چیخ چیخ کر جو ہے وہ اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ صفائیہ پیش کریں ضرورت نہیں ہوتی اس چیز کی آپ کے سفیر جو آپ کے ملک میں آتے ہیں اور پھر وہ واپس جاتے ہیں وہ کیا میسیج لے کے جاتے ہیں وہ زیادہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے آپ کو کلیر کرنے میں پوری دنیا کے سامنے بارال ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو آئے بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید آپ کو دکھائیں گے میرے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدیت آج ہم بات کرنے آئی ہیں پی ایسل کے حوالے سے ظاہری ہے کہ جب پی ایسل کا پروگرام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا تھوڑے سے جو دیگر مسائل جن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ان کو ذرا ہم ذرا کچھ عرسے کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے ویسی تو مجھے یہاں پر ایک بہت زبردست مسئلہ پتا چل گیا ہے میں یوکے اپارٹمنٹ کے بالکل نیچے کھڑی ہوئی ہوں تو اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ میں مسئلہ ابھی فلحال ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ یہ مسئلہ میں ڈسکس کروں گے ٹھیک پی ایسل کا ہے جیسے ہی میچز خطب ہوں گے اور ہم روٹین کے اپنے پروگرام میں آئیں گے یہ مسئلہ مجھے حل کرنا یہاں پر مسئلہ کیا ہے وہ ابھی فلحال چھوڑ دیں لیکن بارحال ایک عبامی مسئلہ ہی ہاں پر بتا چلائے وہ بات کی بات لیکن ابھی کی جو بات وہ یہ ہے کہ پی ایسل کے جو اس وقت میچز کراچی میں ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے کراچی کو سجایا گیا ہے خوشی ہو رہی ہے اس وقت واپس لگ رہے ہیں وہی والا کراچی جو کہیں کھو گیا تھا وہ دوبارہ مل گیا ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں جو پرانا جو کراچی تھا جو کراچی روشنیو کا شہر تھا تو ہم ابھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی وہ تمام طرف جو خوشی آئے وہ واپس لوٹ کے آ رہی ہے اور اس میں جو مین جو بات ہے یہ ہے کہ پی ایسل اس دفعہ یہاں کراچی میں ہو رہا ہے تو اور آپ تمام میچز اس وقت یہاں پر ہوں ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہونا چاہیے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اچھا ویسی ہمارے ظاہری ہے کہ لاہور والے جو بھائی ہیں وہ بھی ظاہری ہے کہ ہمارے ہمارا ہی حصہ ہیں ہمیں ایک بھی میچ کی میزبانی نہیں ملی ہمیں ایک تو کم سے کم دینی چاہیے تھی لیکن میرے بھائی اس سال کچھ وجوہات اس قسم کی تھی کہ یہ کراچی میں آٹ کے آٹ میچز جو تھے وہ برکت کرانے پڑے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کو بھول گئے ہیں ہمارے لاہور کے بہن بھائیوں نے ہمارے لاہور نے اس سے پہلے شرفہ میزبانی جو تھا وہ حاصل کیا تھا جب پی ایسل لاہور میں ہوا تھا اس کا فائنل تو انہوں نے حاصل کیا تھا اور بہت اچھے انتظامات کیے تھے آپ نے ایسی بات نہیں ہے آپ دعا کریں کہ اگلے سال سارے کے سارے میچز پاکستان میں ہی ہوں پی ایسل ہمارا جو اپنا برینڈ ہے یہ پاکستان میں سارے میچز ہو کچھ آپ کے شہر میں کچھ ہمارے شہر میں جو بھی شہر ہوگا ہوگا تو پاکستان گئی یہ جو پی ایسل کی سکت رونک اس وقت پورے شہر میں ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہو رہی ہے شہریوں کو زائینے کچھ راستے بند کی ہوئے ہیں کچھ ایسا ہے کہ رشام کے اوقاتے کار میں خاص طور پر جس وقت میں چل رہا ہوتا ہے ذرا تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے اس وقت ٹرافک کیس سے لے کر دوسرے معاملات میں بھی تو آپ کو وہ مشکلات زیادہ لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں تھوڑے دن کی بات ہے یہ ایک دفعہ مشکل ہل کسی برداشت کر لو اپنے گھر میں بھی تو شادی ہوتی تو تھوڑی بہت ہم لوگ جو ہے وہ مشکل برداشت کر لیتے لیکن یہ ایونٹ اچھے طریقے سے ہونا یہ زیادہ ضروری ہے اس میں میں پی سی بی یا دوسرے اداروں کو میں یہ مشرع دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں شارج جاہاں دوبائی بھی گیا ہوں ادھر بھی یہ میچز ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا کہ جنگل میں مونڈ نے ناچا بھی تھا یا نہیں ناچتا یہ مقامی پی سی بی کے پاس اسویشن ہیں جیسے کراچی کرکٹ اسویشن ان کی زیمداریít изومداری دیے اسека لاور کرکٹ اسویشن زیمداری دیں تاکہ وہ غوری پی اس ل کا它 میچ کرے تاکہ وہ فرنیشنل بھی سٹ اللہ کروز میں یہ اس کی راستہ پی سی بی یہ اگر ہم ہی نیشنل سٹیڈیو کو چوز کے تو اسی طرح دوسرے چھوٹے شہروں سے بھی میں بتا جاتے اسے بھی تو وہاں کی مقام بچوں کا بھی کرکٹ کیونکہ یہ راستہ مین ہے چھے روڑوں کو ملتا ہے اور چھے آبادیوں کے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ٹریفک جام جو آدھے گھنٹے کا کام ہے وہ دو دو گھنٹے میں لگ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری ایجنسی بھی انوال ہو گئی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ لڑائی جگڑے کا ماحول پیدا ہوا ہے کہ لوگ ارچا کے نظر آ رہے ہیں دیکھیں آپ کو میں تھوڑا سا معذر کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کروں گی کہ دیکھیں جو آپ نے کمپیریزن کیا ہے بلکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ شارجہ میں جب میچز ہوتے ہیں نا تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا پتہ اس طرح سے نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ ان کی اور ہماری اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں بہت فرق ہے شارجہ میں وہ بلے مسئلے مسائل نہیں ہوتے نا سیکیورٹی کے مسئلے مسائل نہیں ہوتے ہمیں ان کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہترین نیشن جو ہے وہ ثابت نہیں کرنا اس وقت کیونکہ ظاہری ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایک بدقسمت ہی رہی ہے نا جس کو اب ہمیں کلیر کرنا ہے اور وقت آگے اس کو کلیر کرنے کا تو اس کے لئے تو ظاہری ہے کہ کرکٹ میرے خیال میں کہ it's the best diplomacy کرکٹ کو آپ best diplomacy کہہ سکتے ہیں کئی دفعہ ایسے جو معاملات ہیں وہ کرکٹ کے میدانوں میں جو ہیں وہ حالات جو ہیں وہ ایسے نرم ہوئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں ایسے تو ظاہری ہے کہ ایک شارجہ میں اور ہمارے معاملات میں بہت فرق ہے اس وقت آپ مجھے سب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی صرف چند دن کی یہ بات ہے چند دن کے اندر آپ کو جو شہر کی رونک ہے وہ کیا پسند نہیں آ رہی ہے دیکھیں شہر کی رونک تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے میرا یہ مطلب ہے کہ یہ کراچی میں اس علاقے میں کرنا چاہیے جہاں پر ساری ٹریفک بغیرہ سسٹم بنا ہوا ہے جیسے ڈیفینز اور کلیفٹن کا علاقہ ادھر ہمارے جو فرنررز پلیر آتے ہیں غیر ملکی لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لئے ان کو ایک اچھا کلیلی محول ملے اور یہاں پر یہ جو آبادی ہے یہ لو اور میڈل کلاس کے آبادی ہے اطراف جس کی وجہ سے یہ کیپیسٹی اس کے چالیس ہزار ہے بہت زیادہ کوشش کریں گے تو اور یہ ٹکٹ تو ایڈ آڈوانس میں بک چکے ہیں آم پبلک کے لیے ہے نہیں ہے تو وائی ڈونٹ جو گو ہے ڈیفینز اور کلیفٹن وہاں کریں تاکہ ہمارا ملکہ ایمیج بھی اچھا پڑے اور اسی طرح دوبائی شارجہ کا جو میں نے بات کی ہے ادھر بھی وہ ہٹ کے کراتے ہیں تاکہ آم پبلک ڈسٹرم نہیں ہو ہمیں آم پبلک پہ دیکھنا ہے ہمیں نا کسی اس چیز کو نہیں دے گا چالیس ہزار لوگ کا کیپیسٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں اور دو کوڑڑ آبادی وہ ڈسٹرم ہو رہی ہے تو یہ میرا ساتھ سے آپ کا آپ کا نکتہ نظر بلکل ہمارے سامنے آگیا آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو ایک پورے شہر کی اکفضہ بنی ہوئی ہے خوشی ہے ایک رونک ہے اور یہ پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں سب سے پہلے تو بتائیے کہ اس کی آپ کو خوشی زیادہ ہے یا اس کی وجہ سے جو پروپلم ہو رہی ہے ٹرافک جائیں مغیرہ کی وہ زیادہ آپ کے لیے میٹے کریں یہ خوشی زیادہ ہے مگر ٹکٹیں نہیں مل رہی ہیں ٹکٹیں نہیں ملی ہماری کو میرے بھائی آپ کا میرا دکھ ایک ہی جیسا ہے وہی ہے وہ کیا رہے ہیں کہ مائیس والے ٹکٹیں بلک میں مل رہی ہیں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار ہم کیسے جائے سکتے ہیں ہر کسی کے لیے پانچ ہزار کی ٹکٹ اپورٹ کرنا مشکل ہے تو آپ کو اگلے سال جو پی ایس ایل کے میچز انشاءاللہ اس کی ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے وہ امید یہ ہے کہ کراچی میں ہی ہوں گے اور کراچی میں بھی ہوں گے اور ہماری دعا یہ ہے کہ جو شہر اب تک جو ہے وہ اس کی میزبانی حاصل نہیں کر سکے ہمارا لاہور ہے وہ ظاہریہ کے سال جو ہے وہ بہت درس رہا تھا اس کی میزبانی کے لیے بارحال وہ کچھ حالات اس قسم کے تھے نہیں دی جا سکی اس کے علاوہ ہمارا اسلام آباد کے جو اتنے زبردست ہمارے جو کراؤڈ ہے اسلام آباد میں بھی ہونے چاہیے وہاں پر بھی گراؤنڈ اور وہاں پر بھی جو انتظامات ہیں وہ ہونے چاہیے وہاں پر بھی سٹیڈیم کسی طریقے سے جس طریقے سے کراچی کا ہے اسی طریقے سے وہاں پر بھی رانک ہونی چاہیے وہاں کے لوگوں کا بھی حق ہے پورے کراچی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا چونکہ راستے وغیرہ جو ہیں اس کو ذرا تھوڑا اس میں ردو بدل کی گئی ہے تھوڑا سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کی گئی ہے تو اس سے آپ کو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں اگلے پی ایس ایل کے لیے دو ہزار بیس میں جو ہوگا تو اس کے لیے کیا کہیں گیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے سیکیورٹی تو پہلے نمبر پر ہے تاکہ پھر کوئی بھی اتنا بڑا ایونٹ چل رہا ہے تو سیکیورٹی تو ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس اگر دیکھتے ہیں تو اسٹیڈیم جو یہاں پر ہی پڑا ہوا ہے یہی بنا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو ڈیفرنس اکریپٹنیا کہیں اور اس شہر میں موف کرتے ہیں اچھا ایک ٹکٹ کتنے کا تقریبا جو کم قیمت کا ٹکٹ ہو وہ تقریبا کتنا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے پانچ ہزار تو واقعی بہت ایکسپینسیب ہے بہت زیادہ ہے کم کم تین چار پائنٹ کو اس سے اوپر دو ہزار تک ہونے چاہیے میرے حساب سے اس وقت جو ایپی ایسل کا جو ہائیسٹ جو ٹکٹ ہے اس وقت ہے اینٹ تھاؤزند کا ہے اور جو سب سے جو لویسٹ ہے اس وقت فائی ہنڈریڈ کا ہے لیکن فائی ہنڈریڈ پانا مل نہیں رہا ہے بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہدانتی کارٹ پر پانچ ٹکٹ ایشو ہو رہا ہوتا ہے لگوں نے کیا کیا جو ٹیسیس والے جس کو اس کام کے لیے دیا گیا تھا تو اب زروze باتت ہیں سر لوگز ان لوگوں نے پانچ پانچ کے حساب سے ان لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے ٹکٹ ہے پہلے ہی ان لوگوں نے لے لیا ہیں ہم نے کاربار بنا رہی ہیں پی ایسل کا اپنے کاربار بنا رہی ہیں ہمیں ٹکٹ ہی نہیں مر رہے ہیں دیکھیں یہ اس سال تو ادیم ہے کہ جب بندہ تیرنا سیختھتا ہے جب وہ جاتا ہے پانی میں تب ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پیڈلنگ کرنی ہے کہاں جو ہے ہاتھ پاؤں مارنے ہے کس طریقے سے سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے نا ابھی ظاہری ہے کہ ہمیں وقت لگے گا پی اصل کی یہ جو ہمیں میزبانی حاصل ہوئی ہے اس سے ہمیں جہاں پر خوشی ہے وہاں پر ہمیں بہت سی چیزوں کو اپنے لوپ ہولز کو صحیح کرنے کے لیے اگلے سال جو ہے وہ بہتر موقع ہے کہ اس کو جو لوپ ہولز ہیں ان کو بھر لیا جائے جس طریقے سے اس بچے نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ٹکٹ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کاروبار بن لیا ہے یہ بات باقی سہی ہے کیونکہ ظاہری ہے کہ جب آپ کا ایسا ایک سٹیڈیم ہو جو ہاؤس فل ہو اور ساری دنیا میں حیران ہو رہے ہو کہ وہی اتنا زیادہ کرکٹ کا جو جنون ہے ایک شاک ہے اس کراچی والوں کو ہے تو اس وقت اگلے سال میں جب آپ اس کی جو ہے وہ پلاننگ کریں تو ٹکٹ کی جو ایک قیمت ہے اگر ہو سکے تو وہ کم کریں زیادہ یہ سب کا اور ذرا تھوڑا سی ٹرانسپیرنٹ ہوس کی جو خرید و فروخت ہو وہ ذرا بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوس کی جو ایک شفافیت اس میں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک کو تو مطلب مل جائے لیکن باقی دڑپتے رہیں تو ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ذرا ایک اس پر تمام لوگوں کو زیادہ زیادہ موقع مل سکے تو اور کوئی سیڈیشن اور ابھی ہم لوگوں نے پانچ سو والا تین ہزار میں خرید لیں گے دیکھنا ہے میچ ہم لوگوں نے پانچ سو والا تین ہزار میں خریدیں گے لیکن خریدیں گے پہلے جو سلوشن یہ ہے کہ یہ مقامی دیسویشن پورا سال جو پاکستان کراچی میں کرکٹ کراتی ہے ان کو کوئی موقع نہیں ملتا ان کے جو بچے جو کلب کے بچے ان کو ڈسکارنٹ میں ٹکٹ پلنا چاہیے سٹوڈن کو ملنا چاہیے اور خواتین کو ملنا چاہیے تاکہ یہ جو چیپ لگا ہے نا کہ یہ کمیشل ہو گیا ہے اور یہ پی سی بھی اپنی نگرانی میں کرائے پریوٹ ادارے جو ہے اس پر مہنگا ٹکٹ کرتے ہیں وہ اپنا کمیشن بناتے ہیں ہم سب پروفٹ بناتے ہیں یا کی ٹرانسی کے حصول ہمیں اپنانا پڑے جی جی ضرور ہر چیز میں اپنانا ہوگا آن لائن سسٹم تو کیا ہوا ہے بات پھر وہیں پہ رہ جاتے ہیں ایک بند اگر دس سٹکریں لے کے بیٹھا ہوا اور ایک جو ترس رہا ہے تو اب سب کی ایکوالیٹی بیس پہونا چاہیے تو جو اگلا پی اصل کے ہم لوگوں کو جب یہ شرف حاصل ہوگا میزبانی کا ایک دفعہ انشاءاللہ پھر بڑے قریت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو تاکہ اگلے سال جو ہے اگلے سال یقین کیجئے کہ جو عوام ہوگی اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے اور جو کابشیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جوب غیر ملکی کھلاڑی نہیں بھی آئے اب تک پاکستان میں کسی ڈر کی وجہ سے کسی خوف کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے پی اصل میں وہ بھی آئیں گے تو بس ذرا تھوڑا سا ٹکٹ کی جو اویلیبلیجی ہے ذرا اس کو جو ہے وہ ٹراسپیرنٹ آپ بنائیں اور ذرا تھوڑا سا ایسا ہو کہ لوگ جو ہیں اور خاص طور پر نوجوان ٹکٹ ملے اور کسی کو نا ملے بلیک میں تمہیں ٹکٹ پات سو کا تین ہزار روپے میں جس طریقے سے اس لڑکے نے لیا ہے میں بہت سے پرسل ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے واقعی میں بلیک میں اس وقت لیا ہے لیکن دیکھیں گے ضرور جا کر ہم اپنے سٹیڈیم کو آباد کریں گے یہ جذبہ جو ہے نا وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے باران ایک چھوڑی سے بریک اپ وقت ہوئے دوبارہ واپس آتے ہیں مزید آپ کو تکھانے کے لیے بہت کچھ ہے میرے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد کچھ آمدیک بڑا ایک اہم سوال اب میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جن سے میں یہ بات کر رہی ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا خود بھی چونکہ تعلق کرکٹ سے بہت قریبی ہے شامیر بیابانی صاحب جو ہے جو ہماری وومن کرکٹ ٹیم ہے اس کے بھی یہ جو ہے اس کی کوچنگ کرتے ہیں فاؤنڈر میں ان کے شامل ہوتے ہیں بیابانی صاحب مجھے ابھی آپ نے جس طرح سے مثال دی دوبائی کی بلکل صحیح بار میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں لیکن آپ کو نہیں لگتا کے خواتین جس طریقے سے ابھی یہ جو ٹی ٹوئنٹی کے اور یہ جو پی ایسل کے میچز جس طرز پر جو ہے وہ گراؤن میں آئے ہیں ہم کب وہ وقت دیکھ سکیں گے جو خواتین جو ہے ان کے لیے بھی اسی طریقے سے پی ایسل کا یا پھر کوئی اس طرح کے جو میچز سے ان کا انعقاد ہو اسی طریقے سے سٹریڈیم اسی طریقے سے بھر ہیں جس طرح ابھی بھر رہے ہیں تو ایسی کب ہم موقع ملے گا ہمیں اور کب ہم یہ دیکھ سکیں گے اس میں جو ہمارے افیشلز ہیں جیسے مانی صاحب ہے اور پرائیم نیسٹر احسان مانی صاحب احسان مانی صاحب اور پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اگر پسنلی انوالو ہوں تو یہ ہو سکتا ہے ایسی نو بڑی کین انٹرسٹی تو دو دیس اس لیے کہ ہمارے ہاں عورتوں کا ہمیشہ فشلی سیٹ پہ رکھا جاتا ہے چھوڑو یار کس کام میں لگا دیا ایبسلوٹی رانگ پرسیپشن میں یہ بات کی بہت زیادہ مخالفت کرتی ہوں کہ دیکھیں اب ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولی ہے ہاں ٹھیک ہے عورت مارچ میں کچھ بڑا غلط قسم کا تاثر گیا ہے لیکن اس سے ہمارا بلکل بھی تعلق نہیں ہے ان کی تھیوری ہے جو بھی آپ اسے کہہ لیں وہ ان کی اپنی تھی لیکن خواتین کو اب مواقع مل رہے ہیں اور ہر موقع کو وہ اویل کر کے ثابت کر رہی ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے تو میں نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین ہماری جو کرکٹر ہیں اس میں اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو میرے خیال میں وہ بھی بڑے زبرتست جھنڈے گاڑ سکتی ہیں تو کہاں کمی رہ رہی ہے کون سے ہم عمل کریں جس کے بعد جو ہے کون سے ہم وزیفہ پڑھے کہ ہم لوگوں کو پھر اپنی اسی طریقے سے کرکٹ ٹیم جو ہماری اپنی کرکٹ ٹیم ہے پاکستان کی اسی طریقے سے ہم خواتین کو جو ہے ان کو بھی موقع مل سکے آپ نے کہا کہ ہم ابھی تک اس ذہن سے باہر نہیں نگل سکے ہیں کہ خواتین ہیں ذرا ان کو سیکنڈری لیول تک جو ہے وہ اس معاملے میں ڈکھا جائے گھر ان کی جو ہے وہ جگہ ہے زیادہ بہتر ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے دیکھیں جی سب سے بڑا علمی ہے یہ ہے کہ ہماری پرائیم میریسٹر بین ازیر صاحبہ مرومہ بھی وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی یہ بڑی افسوسی بار ایسیمبلی میں بھی ہیں ایسیمبلی والوں کو ایسیمبلی کو تو زندگی نے موقع نہیں دیا ورنہ کر لیتی میٹنگ ہوتی ہے چاہے پاکستان کی ڈیفینس لیول پہ ہو یا ایڈوکیشن لیول پہ یا کھیلوں کے مقابل ہیں خواتین کو نظر انداز کرتے ہیں ابھی آٹ مارچ ہوا خواتین ڈے آیا ایسا غیب ہو گیا جیسے کہ ہوا آئی تھی جھوکا غیب جنہوں نے ہائی جیک کر لیا اس پورے موقع کو جہاں پر جو بات کرنی چاہیے تھے یہ بات کرنی تھی آپ کو یہ پلیکارڈ اٹھانا تھا کہ خواتین کو یقصہ مواقع فراہم کیے جائیں ہر میدان میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دیا جائے یہ آپ کو پلیکارڈ اٹھانا تھا آپ پتہ نہیں کون سے پلیکارڈ اٹھا کے ساری توجہ جہاں پر ہونی چاہیے تھے وہ جو آپ نے بیکار کے پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے بےہودہ قسم کے اس کے اوپر چلیے گے خیر وہ ایک معاملہ ہمارا نہیں ہے ہم PSL کے اوپر پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں بولا تو بہت کچھ آتی تھی اس معاملے میں بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کا ویسی تفاق ہوا ہے اسٹڈیوم جانے کا آرام سے ٹکٹ مل گئی ہے ٹکٹ میں یہ شوز ہیں لیکن دیکھیں ہم پہلی دفعہ یہ کتنا بڑا ایونٹ کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ بہت حد تک کوشش کریے اچھا کریں ہم لوگوں کو بھی تھوڑا چاہیے ہم لوگوں کو ملکی حالات بتائیں تو ہم اپنی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم ان پر تنس کرنے لگیں یا ٹونٹ کریں تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم تھوڑا اچھا سٹیپ لیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور میں دفعہ کر رہی ہوں آپ کی بات سے اگلے سال جو پی ایس ایل کے میچز انشاءاللہ ہمارے یہاں پر ہوں کیا اس میں چیز کو مدنے نظر سب سے پہلے رکھنا ضروری ہے جو ہم نے اس سال جو ہے اس کو مس کر دیا یہ پہلا چانس تھا ایسا کہ آٹ کی آٹ میچز جو تھے وہ آرہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے جو ہمیں پوائنٹ اگلے سال ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا دیکھیں ٹکٹس ہی سب سے بڑا ایشو ہوتے ہیں فیلحال اس سال جو ہے ٹکٹس سب سے بڑا ایشو ہوتے ہیں کہ ٹکٹس ایک تو آسانی سے ملے اور دوسرا کہ ایسا کچھ کر لیں کہ جیسے این ای سی پہ ٹکٹ ملے تاکہ ہر آجمی کو موقع ہر ایک آدمی دس رکٹ نہ لے سکے جتنے لوگوں ہوتنے ہی ٹکٹ ہوں ایک آدمی دس رکٹ لے گا تو بلیک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جہاں تک بات رہی دوسرے ملکوں کی تو دیکھیں ایسے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں ہر ملک میں بلیک اچھا اگر فرس کریں کہ آپ کہہ رہے نا کہ شراختی کاٹ کے اوپر آئیڈنٹی کاٹ کے اوپر ملنا چاہیے ٹھیک ہے اب جو بچے سولہ سال سے عمر کے کم کے بچے ہیں وہ اگر جانا چاہے وہ کیسے جائیں گے بلکل وہ ان کے والدین ان کو کوئی ایسا طریقہ ہماری گورنمنٹ بروائیڈ کرے گی ہی تو ہے نا کہ جہاں پہ لیکن دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے پہلی بات ٹکٹ بلیک ہونے میں اور دوسری بات اگر پبلک کی بات کرنا تو پبلک سب جگہ ایسی ہے کیا شارجہ کے ٹکٹ بلیک نہیں ہوتے کراچی میں اکیلے واحد ایسا نہیں ہو رہا ہے لیکن اس مسئلے کو بہتر کرنا چاہیے سب جگہ ہوتا ہے یعنی کہ جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ شناتی کاٹ کے اوپر ہی ایک ٹکٹ جو ہے وہ ایسیو کیا جائے یہ بات صحیح ہے لیکن پھر وہ جو 18 سال کے زہیے کہ 18 سال سے پہلے شناتی کاٹ جو ہے وہ نہیں بن رہا ہوتا تو 18 سال کی عمر سے پہلے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ میش دیکھ سکے میرا ایک چھوٹا سا سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو والد صاحب ہیں وہ تو ہر بچے کے ایک ہی ہوتے اللہ سب کے مالدین کو سلامت رکھے تو اگر والد کو کم سے کم یہ ریلیکسسشن ہونی چاہیے کہ جتنے ان کے بچے ہیں جو ایج سے کم ہیں یعنی کہ 18 سال سے کم ہیں ان کو جو ہے وہ اتنی ریلیکسسشن دینی چاہیے کہ وہ اپنے شناتی کاٹ کے اوپر چھوٹے بچوں کو اندراج کروا کے یا کچھ اس طرح کر کے مطلب ہونا چاہیے اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کسی کو اتنا کھلنے میں نہ ملے کہ وہ جو ہے اس کی بلیک مارکننگ شروع کر دیں ایسا ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ایسا یہ اسٹیڈیوم کے اندر کا بحول کیسے لگا بلکل پرجوش عوام ہے اور انشاءاللہ ہاؤس فول ہے میرے حساب سے تو ہاؤس فول ہے اور انشاءاللہ کراچی دکھائے گا کہ اسٹیڈیوم کیسے آباد کرتے ہیں اسلام علیکم میں پوچھے بغیر بلکہ آپ سے اس چیز کا جواب طلب کیے بغیر بتا سکتی ہوں کہ آپ کا پسندیدہ کھلاری کون ہوگا آپ فریدی کو آپ جو ہے یقین ان طور پر بہت لائک کرتے ہیں نہیں فریدی بھی کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ سارے پاکستانی اور بیرونی مولا کے جو لوگ ہیں جو پاکستان سے محبتن جتنے محبت کرتے ہیں جیسی سمی ہو گیا جتنے بھی کھلاری ہمیں سارے سے محبت ہے یہ ایک پاکستانی کمیٹی بات ہے ایک پاکستان کے اتفاق کے بات ہے میں خود پتانوں فریدی بھی لازمی بات ہے کہ ہم اس وجہ چلگتے ہیں کہ وہ میچے ہمیں دیکھائے جیت کر جس میں ہم مایوس ہوئے ہیں تو بات کرنے کا مقصدی ہے کہ الحمدللہ بھی سیل بڑا اچھے طریقے سے جا رہے ہیں آنے والا وقت میں ہمیں یہ ریکویس حکومت سے یہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو تاکہ وہ مختلف سٹیڈیم پر کرائے پیشاور کو بھی موقع دے دیں پیشاور سٹیڈیم ماشاءاللہ بیختری ہے اور ساتھ ہی لاہور کبھی اس طرح فیصل آباد جیسے وزیرالہ مردل شاہ صاحب نے خیدر آباد کا ذکر کیا تھا تو ہر جگہ کا حصہ ہونا چاہیے بلکل اور ٹکٹ جیسے بائی نے بات کر دیا کہ چوٹے کو بھی جیسے بھی ہو یہ ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہر بند کو ہو جائے ابھی اسپیسیل کیلئے کافی سارا رش پیشاور سے آیا ہوا ہے ان کو کافی سارا تکلیف سے آئی ہوئے ہیں ہم بلکل گلگا سے مختلف شہروں سے آئی ہوئے ہیں تو اس چیز پہ میں یہ حکومت کو یہ کرتا ہوں کہ اللہ بیختری کریں انشاءاللہ ملک کے حالات بہت خوبصورتی سے آ رہے ہیں موسم بھی خوبصورت ہے عوام بھی خوبصورت ہے پر جوش عوام ہے اور سارا پاکستان ملک ایک موٹ کے برابر اتفاق پہ رکھتے ہیں بہت اچھی بات کی آپ نے میسیج بڑا اچھا دیا ہے اور میسیج یہ ہے کہ اگلے سال جب میچز ہو تو کوشش کیجئے جہاں پر اتنا آپ نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے پی ایسل کو آپ لے آئے پاکستان کی دہلیز تک پھر اس کے بعد پی ایسل کو گھر کے اندر آپ لے آئے اسی طریقے سے ایک بس قصر اور رہ گئی ہے جہاں پر اتنا کیا ہے وہاں پر یہ کام بھی پروردگار انشاءاللہ ہمارے لئے آسان کرے گا ہماری نیت ہوتا اچھی ہے اس معاملے میں اگلے سال بس دعا کیجئے کہ کچھ ایسا قرم پروردگار کرے کہ کوئی میچ پھر ہمیش دیکھنے کے لیے ملک سے باہر شارجہ منا جانا پڑے بلکہ تمام کے تمام میچز پتہ چلے کہ کوئی فیصلہ بات کے جو ہے وہ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کوئی کراچی کی گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کوئی پشابر کی گراؤنڈ میں ہو رہا ہے سب کو انجوائی کرنے کا یقصہ موقع ملنا چاہیے کیونکہ یہ کرکٹ جو ہے وہ ہمارے خون میں پیدا یہ گھٹی میں ہمارے چامل ہے ہمارے خون میں چامل ہے ہمارے تو جو ایک ہم لوگوں نے کرکٹ کو ایک اپنا کریز بنایا ہوا ہے ہمیں اس سے جانبوچ کے جس طریقے سے بہت عرصے تک ہمیں دور رکھا گیا ہمارے گراؤنڈ کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی اور باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہم نے وہ سازش پلٹا کے اپنے دشمن کے مو بے دے کے ماری ہے تو جہاں اتنا کیا ہے تو بس تھوڑے سی قصر اور رہ گئی ہے کہ وہ میچز شروع سے لے کر آخر تک اگر پاکستان کی سرزمین پہ ہو تو پھر کیا ہی کہنے پھر نہ لاہور کو ہم سے کوئی شکوہ رہے گا نہ ہمیں لاہور سے کوئی شکوہ رہے گا نہ پشاور کو فیصلہ باد سے نہ فیصلہ باد کو کراچی سے کسی کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا سب کو ان کے مطابق جو ہے وہ ان کے گراؤنڈ کو آباد کرنے کا موقع ملے گا ٹکٹ کی پر ہمیں اگلے سال انشاءاللہ پی اے سل میں امید ہے جس طریقے سے یہاں ہمیں بتائے گے پہلا موقع ہے اتنے بڑے پیمانے پر اتنے زیادہ میچز کروانا یہ پہلا موقع تھا لیکن انشاءاللہ آخری موقع نہیں ہے اب تو بس سفر چل نکلا ہے ابھی تو آپ بس وہ پوائنٹ نوٹ کر لیں وہ نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد ذرا زہن نشین کر لیں یہ سندھ حکومت سے کہہ رہے ہیں ہم لوگ انتظامیہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال جو ہے ایک تو ٹکٹ کے معاملے میں اس کا جو پروسس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے ٹرانسپیرنسی کو وہ مددے نظر رکھیے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور کسی کو جو ہے وہ بلیک مارکننگ کا موقع نہ ملے دوسرا یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات پہ تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ اتنے بہترین انتظامات اس سے زیادہ بہترین انتظامات نہیں ہو سکتے تھے اور اللہ کا شکر ہے بس یہ جس طریقے سے اب اتوار والے دن جو ہے وہ فائنل ہوگا آپ اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے خیر خیریت سے بس ہمارے یہ مہمان واپس ایک دفعہ چلے جائیں اس کے بعد بیٹھ کر جو اگلے سال کے پی ایس ایل کے حوالے سے ابھی سے سب جوڑ کے بیٹھ جائیں یقینا یہ وہ پی ایس ایل ہے جو ہمارا برینڈ ہے اور یقینا یہی وہ پی ایس ایل کے میچز ہیں جو ہمیں پوری دنیا میں سرکرو کروائیں گے کہ پاکستان جیسی قوم جیسا حوصلہ پاکستانی قوم جیسا جو ہے وہ میزبانی کا ذرف شاید ہی کسی دنیا میں کسی اور ملک کے پاس ہو ایسا ہمیں ثابت کرنا ہے ہم ثابت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ثابت کر کے رہیں گے چاہے دشوان کتنی بھی ہماری کوشش کریں ہمارے جو ہے وہ ویران بنجر کرنے کی ہماری زمینوں کو ہمارے جذبوں کو ہمارے شاک کو کتنی بھی مارنے کی کوشش کریں لیکن نہ پہلے وہ کامیاب ہو سکا ہاں تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ جو تھا وہ کامیابی ملی لیکن اللہ کا شکر ہے ہم واپس اپنی جو ہے وہ ہم نے رفتار تیز کی ہم نے اس ماملے کو وہیں کا وہیں چھوڑا اور آگے کی جانب ہم لوگ جو ہیں وہ اب بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے یہ پی ایس ایل کے میچز انشاءاللہ طالعہ انقریب آپ سنیں گے کہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کا جو فوکس ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا ایمیج بہتر کرنے میں یہ کرکٹ نے کتنا بڑا کام کیا یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ بارحل آج کا پرگرام کراچی کے واس بس یہی تک مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگے بعد موسیقی